یاہیہ آفریدی کو چیف جسٹس کیوں نامزد کیا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ سے پسپردہ رابطوں کا انکشاب عمران بیانز نے حکومت کا پلان بے نکاب کر دیا جسٹس یاہیہ آفریدی ہی حکومت کی ultimate choice تھے چیف جسٹس تو انہی کو نامزد ہونا تھا لیکن کیوں؟ یوٹیوبر عمران بیانز خان نے نئی بات بتا دی عمران بیانز نے بتایا کہ حکومت کی جوانت سے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کافی عرصے سے ملاقاتوں کی کوششیں کی جا رہی تھی عمران بیانز نے دعویٰ کیا کہ میڈل مین نے بڑی کوشش کی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی ملاقات طاقتور حلقوں سے کروا دی جائیں لیکن نہ صرف جسٹس منصور نے ملاقات کرنے سے انکار کیا بلکہ اس معاملے میں کوئی چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب نے ریپورٹ بھی کر دیا یعنی بگول عمران بیانز جسٹس منصور علی شاہ نے کسی بھی سعودبادی سے انکار کر دیا تب ہی حکومت نے ان کے نام پر پروس لگا یاہی آفریدی نے چیف جسٹس کا عوضہ نہ لیا تو منصور علی خان نے کہانی میں ٹویسٹ پیدا کر دیا حکومت دے تو کئی ہفتوں کی سر توڑ کوششوں کے بعد جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا لیکن ابھی جسٹس یاہی آفریدی نے عوضہ قبول نہیں کیا اگر یاہی آفریدی نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا سینئر رینکر پرسن منصور علی خان نے ایک نئی کہانی بتا دی منصور علی خان کے مطابق حکومت نے ایک سیف بیٹ کے طور پر جسٹس یاہی آفریدی کو نامزد کیا ہے لیکن یہ بیٹ انڈیا خلاف چلی جائے گی اگر انہوں نے عوضہ قبول ہی نہ کیا کیونکہ چھبیس میں آئین ترمیم کے بعد اگر یاہی آفریدی چیف جسٹس بن گئے تو تین سال بعد یعنی دوہزار ستائیس میں وہ ریٹائٹ ہوتائیں گے ان کی باقی سروس کے جو تین سال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے اصل مسئلہ چیف جسٹس یا آل عادلیہ کا نہیں آئینی ترمیم آئین یا نظام کو بچا سکتی ہے کل اسی ترمیم کے ذریعے کیا ہوگا صحافی مزر عباسی نے نیا پنڈورہ باکس کھول دیا چھبیس میں آئینی ترمیم کیوں لائے گئی کیا جلدی تھی کیا یہ ترمیم نظام یا جبوریت کو بچا پائے گی صحافی مزر عباسی نے تمام سوالات کے جواب دے دی اپنے کولا میں مزر عباسی نے نہیں کہا کہ ہماری پاریمانی تاریخ پر نظر داریں تو اندازہ لغانہ مشکل نہیں کہ طاقت کا سر جشمہ کون ہے اس ملک میں جہاں طاقت ہے وہیں اقتدار چاہے برسر اقتدار کوئی بھی ہو میں نے بڑی کوشش کی کہ چھبیس میں آئینی ترمیم میں اس نکتے کا جواب تناش کروں مگر بات پارلمان سے شروع ہو کر عدلیہ پر ختم ہو گئی اگر دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ دوہزار چوبیس میں تو ان دونوں کی پیچھے کون تھا کیا اس کے جواب اس چھبیس میں آئینی ترمیم میں ملتا ہے صحافی مزر عباس کے مطابق اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط ترمیم ہے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم جمہوری نظام یا آئین کو بچا سکتی ہے تو خدا رہا اس کو نکال دے اگر جسٹس جاہیہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی سینئر انکر پرسن منصور علی خان نے تحریک انصاف کا پلان بتا دیا انکر پرسن منصور علی خان نے بتایا کہ پاستان تحریک انصاف کے سارے پرونسس کے مخالفت کر دیا رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ حکومت دو تہائی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر جسٹس جاہیہ آفریدی کو ہی نامتت کرے گی اور اس کا مطبعہ ہے کہ اگر تین سال تک جسٹس جاہیہ کیسز سنیں گے جس میں یقینی تو آپ پر پی ٹی آئی کے اہم کیسز بھی ہوں گے تو منصور علی خان کے مطابق تحریک انصاف ابھی سے ہی اپنی پوزیشننگ اس طرح کی کر رہی ہے کہ کل کو اگر کوئی فیصل ان کے خلاف آتا ہے تو وہ سیدھا کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو یہاں یا آفریدی صاحب کو جیف جسٹس بنانے کے حق میں گئے دوسرا انگل یہ ہے کہ اگر جسٹس جاہیہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کا احتجاج کا پلان بھی تیان ہے اس بارے میں پی ٹی آئی کے مقیر دانما حامد خان مفتد فارمز پر کہہ چکے ہیں لیکن سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ اگر حامد خان صاحب احتجاج کرتے ہیں تو کیا وہ احتجاج لوکالا کے پلات فارم سے ہوگا یا پھر پی ٹی آئی کے پلات فارم سے چیف جسٹس کا عادی فائد ایسا نامزل چیف جسٹس جاہیہ پی ٹی کے چمبر میں ملاقات جسٹس جاہیہ پی ٹی کی چیف جسٹس قاضی فائد ایسا سے آج دو ملاقاتیں ہوئیں صادقہ پاک صاحب نے جسٹس جاہیہ پی ٹی کے تائیوناتی چھویس اکتوبر سے تین سال کے لئے کی صادقہ مملکت نے تائیوناتی آئین کے آئین کے آئیٹیک فیصل وارڈا کس کی زبان بولتے ہیں امران بیاز کی گہری بات ایسا کیوں ہے کہ فیصل وارڈا جو بھی کہتے ہیں جو اندازہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں یہ کہا ہے یوٹیوبر امران بیاز خان نے بلکہ انہوں نے فیصل وارڈا کو اسٹابلشمنٹ کا ٹاوٹ ہی کہہ دیا امران بیاز نے کہا کہ فیصل وارڈا نے خبر دیا کہ مقصوص نشستیں پاکستان تحریک انسان کو نہیں ملے گی اور نہیں ملی امران خان باہر نہیں آئیں گے اندازہ ٹھیک ہوا الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی قاضی فائز ایسا یہ والا فیصلہ دیں گے آرٹیکل ترے ساٹے کا فیصلہ یہ آئے گا جسٹس جاہی آفریدی جسٹس بنیں گے یہ اور اس جیسے بہت سے اندازے ٹھیک ثابت ہوئے امران بیاز جا اپنے ویلاغ میں کہا کہ جتنے بھی لوگ سٹابلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں ان کے اندازے نظام کی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں لیکن عوام کی نفس پر ان کا ہاتھ نہیں ہے اب جیسے ان کا اندازہ تھا کہ آٹھ فروری کو امران خان فارغ ہو جائیں گے اندازہ غلط سے کیا ٹرامپ ہی اگلا امریکی صدر ہوگا؟ امریکی اداروں کی تہلکہ خیز رپورٹ آگئی امریکہ میں چاریس ادارتی انتخابات کے حوالے سے عام امریکی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی نظریں اس کے آئندہ صدر پر ٹکی ہوئی ہیں اس حوالے سے مختلف سرویز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں صدارتی انتخابات کے اس اہم مرحلے پر امریکہ کے پانچ اہم اداروں کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہیں کہ ڈانلڈ ٹرامپ اپنی مدے مقابل کا میلہ ہیرس کو شکر دے کر ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں گے امریکی میڈیا کے مطابق آئندہ ماہ پانچ ڈیویمبر کو ہنے والے صدارتی انتخابات میں سخت مقابلے کا امکان ہے ایک امریکی اخبار کے مطابق ڈانلڈ ٹرامپ کی فتح کا امکان ایک یاون فیصد ہے ڈانلڈ ٹرامپ سے جیت کی امید کے ساتھ دعویٰ کیا گئے کہ بطور امیدوار ان کے مدے مقابل کمیلہ ہیرس مقبولیت اروب ازاوار باہر جانا مجبوری یا پھر کچھ اور نواز شریف کیوں جانا چاہتے ہیں تحل کا قیص خبر سامنے آ گئی پاکستان پسٹر ملی کی ان کے قائد نیا نواز شریف ایک کیس اکوبر دوہ در تیس کو لنڈن سے چار سال بعد پاکستان واپس آئے ان کے استقبال کے خاطر لاہور میں منارے پاکستان پر ایک بڑا جلسہ کیا گا منٹو پارک میں انہوں نے اپنے اگلے سیاسی لاحہ عمل کے بارے میں اب آپ کو متعلق کیا آٹھ فروری کی الیکشن کے بعد حکومت بن گئی پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا اس لقت سارا فوکس پنجاب پر ہے اس لئے وہ مرم نواز کو مختلف معاملات پر رہنمائی دیتے رہتے ہیں چھب اس میں آئینے ترمیم کے منظور ہو جانے کے بعد اب اتلاعات آ رہی ہے کہ نواز شریف واپس لنڈن جانے ہی گئے لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف ایک سال بعد اککتوبر میں ہی کیوں لنڈن جا رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کو مطابق نواز شریف کو اککتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی لنڈن اور پھر امریکہ جانا تھا مگر جب پہنی دفعہ 15 ستمبر کو آئینے ترمیم پر حکومت کو ناکامی ہوئی تو نواز شریف نے اککتوبر کے پہلے ہفتے لنڈن جانے کا پلان ملتبی کر دیا اور چھب اس میں آئینے ترمیم کمیشن بلاو بھٹو کو سامنے چھب اس میں آئینے ترمیم کی منظوری کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جائے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بین پی مینگل کے سینیٹر کاسم برونجو جنہوں نے پریس کانفرنس کی استفعہ کے اعلان کیا انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے پہلے کہا کہ ووٹ زبردستی ڈلوایا گیا پھر کہا پریس کانفرنس ہی زبردستی کروائی گئی ہے ہوا کچھ یوں کہ افتر مینگل نے حکومت کے حق میں ووٹ دینے پر اپنے دونوں سینیٹرز کو استفعہ دینے کی ہجائے کی تھی چھب اس میں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر کاسم برونجو کو ویل چیئر پر لیا گیا ترمیم کی منظوری کے بعد کاسم برونجو نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ان سے زبردستی ووٹ ڈلوایا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ان کو اپنا مہمان بنا کر لے گئے اور کہا کہ چند دن ہمارے پاس